ادیقش مہودے پردان منتری کی مکہ منتریوں کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں لوگ ڈاؤن کو لے کر بسیس چرچہ ہونا سوا بھاوک ہے اس چرچہ کے آدھار پر لیا جانے والا فیصلہ کچھ بھی ہو اب جرورت اس کی ہے کی لوگ ڈاؤن سے باہر آنے کی روپ ریکہ بنائی جائے وستارت لوگ ڈاؤن کی عبدی تین مئی کو ختم ہو رہی ہے لیکن کچھ راج یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ سیما اور بڑھائی جائے تیلانگانہ نے تو اسے بڑھا بھی دیا ہے نسان دے ہے وہ انیک راج لوک ڈاؤن بڑھانا چاہ رہے ہیں جہاں اور جہاں سنکرمن کے نت نئے ماملے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ان راجوں کو سنکرمن بے لگام ہونے کی چنتہ ستا رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ سمجھنے کی بھی جرورت ہے کی لوک ڈاؤن کو اور کھیچنے کا اور چتی نہیں ہے راج سرکار اس سے انویگ نہیں ہو سکتی کی لوک ڈاؤن کی ایک بڑی آرتک قیمت چکانی پڑ رہی ہے اور اس کی سب سے ادھک مار دہاڈی مجدوروں کامگاروں کو چکانی پڑ رہی ہے یدی لوک ڈاؤن اور بڑا تو نمن برگ بھی اور مدیم برگ بھی اس کے دوس پرواب میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ ارث یوستہ کو اور ادھک چھتی بھی ہو سکتی ہے ایک تو اس چھتی کو بہن کرنا آسان نہیں اور دوسرے تتھ یہ ہے کی جیون رکچہ جیوی کا کے سادھنوں پر نرور ہے پیرا چونکی لوک ڈاؤن کے سار تک نتیجے سامنے آ چکے ہیں اور کورونا مریجوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے حالات نینترت رہیں گے اس لیے ارث یوستہ کو گتی دینے کے اپائیوں پر وچار کیا ہی جانا چاہیے اوچت یہ ہوگا کی ہارٹ سپورٹ کہے جانے والے کورونا مریجوں کے علاقوں میں تو سکتی اور نگرانی بڑھائی جائے لیکن سیس علاقوں میں چرن ودھنگ سے پاوندیاں ہٹائی جائے آخر یہے کتنا اوچت ہے کی کچھ محلوں کالونیوں کے ہارٹ سپورٹ بن جانے کی قیمت پورا سہر چکائے دھیان رہے کی جو سہر جتنا بڑا ہے وہے وکاس کا اتنا ہی مجبوط انجن ہے وہتر یہ ہوگا کی کورونا مریجوں بالے علاقوں کو سیل کر دیا جائے تاکہ وہاں سے سنکرمن فیلنے کی آسنگ کا دور ہو سکے اور باقی چھتروں میں دھیرے دھیرے سامانی گتی ویدیاں شروع کرنے کی ازازت دی جائے سٹوپ 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 سٹوپ